اس کے بارے یہ ہیرہ کسیس ہے اس کو بھی پیچھ لینا ہے ہیرہ کسیس بس اکسائیڈ نہ ہوئی ہو سبز سبز ہو سبزی مائل ہو یہ دیکھ لیں اس میں بھی کوئی اتنا بڑا کوئی ہے ہم کوئی مشکل کام نہیں ہے تو ہیرہ کسیس پچاس کرام کلمی شورہ پچاس کرام اور تھٹکڑی پچاس کرام یہ تینوں کو یک جان کر کے آپ نے کڑائی میں ڈال کے چولے کے اوپر رکھ کے اس طرح اس کو چمشل آتے جانا جیسے کبھی بچمن میں آپ نے انڈا بنایا ہو انڈا بون لیا ہو سکول جاتے ہو لیٹ ہو رہے ہیں تو بس اسی طریقے سے اس کو بھونتے رہنا ہے دس سے پندرہ منٹ لگیں گے جب اس میں سے بہرات اڑنے ختم ہو جائے یہ برائی ہو جائے اس کو تارنے یہ چولے کے اوپر حلدی مائل ہوگا نیچے تاریں گے تو سرخی مائل ہو جائے گا اور ازمان بھائی تو بھی ایک ڈبی پڑی اس کے اندر یہ بنا ہوا ہے تاکہ اس کا کلر دکھا دیا جائے ابھی بھی اس کو بنائیں گے پھر دکھا دیں گے آپ کو تو یہ جب تیار ہو جائے گا ادھر ہی تیار کریں گے آپ کو یہ سلنڈر پہ آپ تیار کرنے چولے پہ تیار کرنے جو بھی آپ کے پاس اندر اویلیبل ہے بس اس کو آنچ دینا مقصود ہے کڑائی کے اندر اور یہ سرک ہو جائے گا اب اس اکسیر کے فائل نوٹ کریں جو ہیرہ چاندی سونے سے بھی فائل آسل نہیں ہوتے یہ پچاس اور رپے کی اکسیر اور دس پندرہ منٹ میں تیار ہونے والی ہے تو یہ سارے دوست اپنے دعا خانے میں بنا کر رکھیں اور انشاءاللہ یہ بنائیں گے تو آپ کی پانچ سات دس دعائیوں سے ویسے جان چھوٹ جانی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ میں ساتھ لائیا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں پھر دوبارہ بنائیں گے ادھر تو پھر آپ کو دکھا دیں گے یہ دیکھیں یہ اس کلر میں ہوتی ہے اچھا اب اس کے فائل نوٹ کریں آپ سب سے پہلے آپ اس کو مدے کے ارسر کے لیے دینا چاہتے ہیں تو بادام کا ملک شیک بنائیں ٹھیک ہے بادام کا ملک شیک جو دہاتوں میں رہتے ہیں وہ تو کونڈی کے ساتھ بنایا کرتے تھے اور صبح کو وہ پہلوان بھی پیا کرتے تھے یہ پہلوانوں کی سار زمین ہے تو جو پہلوان ہے وہ تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں بادام کی گریہ پانی میں بگو دے اور صبح کو کونڈی ڈندیسن کو گرائنڈ کر لیں تو ابھی شہر عبادی والے وہ اس کو جو سر مشین میں گرائنڈ کر لیتے ہیں قصہ مقصر کے بادام کا شیک ہو آپ کو دف گیرہ گریہ ہوئے کپ دودھ اس کے ساتھ ایک رتی کی راک صبح قالی پیٹ دینی ہے میدے کے ارسر کے لیے اور ایک رات راک کے کھانے سے دو ڈائی گھنٹے پہلے ارسر کے ٹائم دے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میدے کا ارسر بھی ختم ہو جائے گا میدے کی سویلنگ میدے کے زرخم اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا رنگ بھی لال ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت سارے دوست مجھے جانتے ہیں الحمدللہ ہم یونانی پریکٹس کرتے ہیں کشتہ سازی کی بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ نظریہ کی پریکٹس بھی کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے ہیں اس کے طبعہ یونانی میں پیش کیا جاتے ہیں جو ہمارے نظریہ کے پریکٹیشنر ہیں وہ کہتے ہیں یہ قیدے کلیے یا قانون کے مطابق نہیں ہیں ہمارا دل نہیں مانتا یہ ادھاکتی ہے ادھاکتی پر کیسے کام کرے گا تو یہ ایسا فارمولہ ہے یہ نظریہ کے پیرامیٹر پر پورا ہوتارتا ہے یونانی کے پیرامیٹر پر بھی تو اس کی میں ابھی آپ کو تھوڑی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ جب اس کو آپ میتے کالسر کے لیے دیتے ہیں تو بدام کے شیک کے ساتھ دیتے ہیں تو میتے کالسر اللہ کے فضل و کرم سے پندرہ دن اگر کسی کا بڑا ہی پرانا کیس ہے تو ایک ماہ میں اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور اسی فارمولے کو اگر آپ یوٹی انفیکشن کے لیے دینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے شربت بزوری کے ساتھ دیں شربت بزوری کے ساتھ دیں اسی فارمولے کو شربت بزوری کے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یوٹی انفیکشن ختم ہو جائے گی پس ختم ہو جائے گی سزاہ ختم ہو جائے گا اور بہت سارے دوست مجھے زیادہ تر جو سیمن کی رپورٹ بیٹھے ہیں یہ کوئی ایسا فارمولا بتا دیں اس کے سپرم پورے ہو جائے تو میں ہمیشہ یہ بات کیا کرتا ہوں بھائی جان سب سے پہلے آپ یہ دیکھو کہ اس کے سپرم کم ہیں تو کیوں ہیں کیا اس کو مادے کی کمی ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے طبیب آئی سب سے پہلے اس کو مغلد اٹھا کے دے دیتے ہیں اگر اس کو بھوک ہی نہیں لگ رہی وہ قبض کا مریض ہے تو کیا مغلد دینے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ تو پہلے اس کا بھوک نہیں لگ رہی اور مغلد سے اس کی پہلے والی بھوک بھی ختم ہو جائے گی اور اس کو کچھ فیدہ نہیں ہونے والا اور اسی طرح اس میں پاس ہوتی ہے تو پاس کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ وہ بھلگمی پاس کا یا سفراوی پاس ہے اگر بھلگمی پاس ہوگی آپ نے اس کا مغلد دے دیا اس کا بیڑا گھرک ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ آپ کی لئے بھی بندرامی کا سواب بنے گا اور جا کے بتاتا ہے میرے پاس بھی آتے ہیں میں نے اس سے بھی دعائی لیا اس سے بھی دعائی لیا اور بہت سارے ہمارے مشہور بھائی جن کا بڑا چچہ ہوتا ہے سب سے پھر پر آ کے آ کے وہ بتاتا ہے میں نے اس سے بھی لیا اس سے بھی لیا لیکن میری رپورٹ پہلے سے خراب ہوتی چلی گئی ہے تو میں چھٹ چھٹی ٹپس بتاتا ہوتا ہوں ویسے تو یہ ایک کمبل فان ہے جس کو سیکھنا چاہیے کہ جو بلگمی پاس ہوگی وہ پانٹٹی میں زیادہ ہوگی بیس پچیس ہی اوپر ہوگی جب بلگمی پاس ہوگی تو اس کو آپ نے کبھی بھی خوشک چیزیں دے کے خوشک کر سکتے ہیں بلگمی پاس ہوگی پھٹگڑی دے سکتے ہیں روحے توتیا دے سکتے ہیں اور بہت سارے فارمولیں ہمارے پاس مشہور ہیں تو آپ بلگمی پاس کے لئے دے سکتے ہیں تو یہ فارمولا جو ہے یہ سفراوی پاس کے لئے یہ چیز یاد رکھنی ہے سفراوی پاس ہوگی تو بارہ سی اوپر نہیں جاتی اگر پاس پانچ چھے سے نیچے ہوگی تو وہ سفراوی پاس نہیں ہے اگر پانچ چھے سے نیچے پاس ہے تو آپ نے اس کے روحے نوٹ کرنے ہیں اگر آز بیسی اس کے ساتھ آ رہے ہیں تو وہ خوشکی کا مریض ہے وہ سفراوی کا بھی نہیں ہے وہ بلگم کا بھی نہیں ہے اگر آر بیسی کے ساتھ اپیتھیریل بھی آ رہے ہیں تو پھر بہت سفرابی مریض ہے ان چیزوں کو ہمیشہ نوٹ رکھا کریں کہ ایک طبیب اگر نباز نہیں ہے تو کمزگم پڑھنا جانتا ہے تو کسی ریپورٹ کو اوپر اتنا بور حاصل کر لیں کہ وہ ریپورٹ دیکھیں ٹیسٹ دیکھیں تو یہ اندازہ کر لیں کہ اس کے اندر کس وجہ سے پس آ رہی ہے تو لہذا اگر سوزاکی مریض ہوگا اور پس آ رہی ہوگی تو یہ نسخہ آپ شربت بدوری کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ یہ پشاپ دیادہ لاکھے اور پٹکٹی کے وجہ سے انفیکشن دور ہو جائے گی اور جو اس کے اندر کلمش ہو رہا ہے یہ سفرابی ایکسٹر اخراج کروا کے ادرار کر کے اس کی پس کو ختم کر دے گا اور اس کے ساتھ اگر کسی کو پیلا جرکان ہے تو یہ آپ ارکے کاسنی ارکے سونف اور شربت بدوری کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں دہی کے پانی کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں پیلا جرکان کو بھی یہ نسخہ ختم کرتا ہے اور اللہ کے فضل کم سے اگر کسی کی ایچ بھی کم ہے تو اس کو آپ شربت انار کے ساتھ دیں ابھی آپ نوڈ کر لیں کہ آپ نے اپنے دعا کرنے پر شربت فلاد علاقہ رکھا ہوگا ایچ بھی بڑھانے کے لیے اور سزا کے لیے پس سل کے لیے آپ کے پاس دعائی علاقہ ہوگی تیلے جرکان کے لیے آپ کے پاس علاقہ ہوگی میدے کیلسل کے لیے علاقہ دعائی ہوگی یہ ابھی میں نے اس کے چند ایک موٹے موٹے فوائد بتائے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم اس کو اپنی ضرورت کے مطابق بہت ساری جوگر بستعمال کرتے ہیں یہ میں نے مجودہ دور کے جو عام ہر طبیب کے پاس مریض آتے ہیں وہ مسائل آپ کو گنوائے ہیں اور کتنا سرچہ بتائیں آپ پچاس رپیر اور ٹائم کتنا صرف پندرہ منگ تو اس سے سستہ اور اس سے اسان فارمولہ میری نظر میں نہیں گزرہ جو اتنے کام کرتا ہو ٹھیک ہے تو ایک تو فارمولہ جہاں ہم یہ پش کریں گے اور دوسری میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو بھائی بار بار فون کر کے کہتے ہیں جی دوائی بھیجو تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں نا آن لائن ادویات دیتا ہوں اگر میں آن لائن ادویات بنا کے بیچنا شروع کر دوں تو میرا دعا خانہ کون دیکھے گا ٹھیک ہے میرے پاس دو بہت دفعہ نہیں ٹائم ہوتا تو میں یہ میرا بھائی ہے یہ دعا خانہ نہیں کرتا اس کا کام ہی یہی ہے یہ دوائیاں بنا کے طبیبہ کو بیٹھتا ہے اسی طرح میرے مرتضی بھائی ادھر بیٹھے ہیں وہ بڑے مڑے پیارے بھائی ہیں ان سے ہم کچھ چیزیں لے لیتے ہیں جو ہم تیار نہیں کر پاتے ٹائم نہیں ملتا یا جن میں کوئی بریکی نہیں ہوتی تو اس طرح اگر کسی بھائی نے بنی ہوئی کوئی چیز دینی ہو تو یہ رضوان بھائی ہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کیا نمبر آپ کا یہ رضوان بھائی ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے کوئی بھائی تنگ نہ کرے میں آن لائن عدویت بلکل نہیں بیٹھا جو مریض میرے پاس آتا ہے میں اس کی ضرورت پوری کرنوں یہی بڑی بات ہے پریکٹیکل ادھر کرنا ہے وہ بھی کر کے جا سکتا ہے اور کوئی ہماری ٹیم میں شامل ہونا چاہتا ہے ویسے تو یہ چار بندے میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں سارا کام یہی کریں گے تو اگر کوئی مزید ادھر سے دوست اس پریکٹیکل کو دیکھنا چاہتا ہے کوپی کرنا چاہتا ہے ویڈیو بنانا چاہتا ہے تو وہ بنا کے چینل پر بھی لگائیں شاہ صاحب کو بھی بیجیں تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی حوصلہ ملے کہ یہ آسانی سے بننے والی چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو میرا ہمیشہ سے یہی مطبع ہے کہ آسان ٹب ٹھیک ہے ٹب کو جو بہت زیادہ مشکل سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو گشتے بنانے والے ہمارے کابرین تھے بزرگ تھے وہ قبروں میں جا چکی ہیں اب دفن ہو جائے گی ایسا نہیں ہے الحمدللہ ہمارے ابا جی نے جو اپنے ابا جی سے سیکھا تھا وہ سارا کچھ ہمیں سکھا کے گئے اور ان کے ابا جی ان کو سکھا کے گئے اور ہمیں اپنے نانا جی سے بھی سیکھنے کا موقع ملا تو ہم نے ابھی آگے اپنی اولاد میں یہ چیزیں پروٹ کرنا شروع کر دی ہیں میں آلے الحمدللہ اپنے بیٹے کو اور اس سے بڑھ کر یہ جو آپ سارے دوست بیٹھے ہیں جو چیزیں ہم نے ٹیکٹس میں آزمال ہی ہیں پرکھ لی ہیں وہ آپ دوستوں تک ڈلیور کر دی ہیں اور آپ سے کوئی خواہش نہیں ہے کوئی تمنا نہیں ہے ایک ہی خواہش ہے کہ دعا کریں ہمارے لئے ہمارے بزرگوں کے لئے نہ تو ہمیں کوئی سٹال لگانا ادھر نہ آن لائن عدویات بیچنی ہے نہ ہمارا کوئی یوٹیوب اپنا چینل ہے یہ شاہ صاحب کے چینل پر اس لئے دیتے ہیں کہ آپ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس سے آپ استفادہ حاصل کریں اور دعا میں یاد رکھیں آپ کا دوست حکیم سید زاہر حفیظ فرام لاہور وسلام نمبر میں نوٹ فرمالیں اگر کسی دوست کوئی چیز کی رہنمائی لینی ہو تو آپ نے وائس میسج کرنا ہے کبھی بھی آپ نے کال نہیں کرنی 0-300-49-30-367 0-300-49-30-300 سٹارٹ ٹھیک ہے حکیم سید زاہر حفیظ لاہور چونگی مرسدو میرا دعا کرنا اس کے علاوہ ایک اور فارمولا بھی بابا جی لے آئے ہیں مجھے ابھی یاد آیا یہ گودنتی ہے ڈائسو گرام اور اس کے اندر 10-15-20 گرام برکیا رکھیں تو اس کو بھی چھولے گپر رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں گودنتی کتنی اچھی قسم کی بابای ڈونڈ کے لے ہیں آج کل گودنتی ہلکی مل رہی ہے بزار میں تو یہ پیسلی ہے اور یہ ساتھ آپ کو دکھانے کے لیے کہ گودنتی اس طرح کی شفاف ڈونڈ کے لیے کرے اس کا رلٹ زیادہ ہے تو اس کو ڈائسو گرام گودنتی کو پیس کے اس کے اندر 20 گرام برکیا رکھیں گے تو اس کو چھولے کے اوپر کڑائی میں رکھ دیں گے یہ بیادے گھنٹے میں ورکیا بھی کچھ تو ہو جائے گی اور ہرٹال ورکیا بھی کچھ تو ہو جائے گی دونوں کو باہم ملا کے خرل کر لیں یہ ٹائی فیڈ بہار کے لیے اور بلگمی بہار دونوں پر ایک کام کرتی ہے بھائی بیٹھیں میرے سامنے ان کا مجھے نام نہیں جا رہا تاری صاحب یہ مرشاللہ نظریہ کی طبیب ہیں یہ اس چیز کو سمجھ دیں گے یہ اس کے اندر جو برکیا ہے یہ ٹائی فیڈ پر بھی کام کرے گی اور بلگمی مریضوں پر بھی کام کرے گی یہ ڈبل ایکشن دوائی ہے تو اگر اس کے ساتھ کرنجوہ شامل کر کے دے دیا جائے تو یہ ملیلیا پر بہت کام کرتی ہے تو اگر کوئی ساتھ بندہ اس کو خشکی کے امراض پر کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ادرک سانس پر دینے کے قوے کے ساتھ دے سکتا ہے تو ابھی میرے پیچھے کافی بھائی بیٹھے ہیں جو آپ کو خوراکی کے ساتھ ساتھ پشاکی بھی سکھائیں گے لیکن میں آمادہ تکھاؤں بابا جی بیٹھے ہیں انسریں ہیں ماشاءاللہ ان کی بڑی کامش ہے اس کے اوپر لہذا آپ سب دوستوں کا شکریہ و السلام